پھر یہ بھی سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ جب کربلا میں موجود تھے تو حسین کی مدد کرتے میں نے کہا کیے آج مدد کیسے کیے میں نے کہا تم یہ سمجھتے ہو کہ وہاں سے بچا لیتے انتہان تو خاندانِ رسالت کی ماتھے کا جھمر ہے میرے نبی نے مدد کی آج کیسے کی میں نے کہا ستابن سال کے ایک شخص ہو اس کے بچے اس کے سامنے زبا ہوں ہتیجے سامنے زبا ہوں بانجے سامنے زبا ہوں رفقہ سامنے شہید اور ایک اکلاش بکا کے میدانِ کرزار سے وہ تردنا کے والا خیموں تک لئے اور کسی مقام پہ نہ ڈولے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب صاف ہے کہ پشتِ حسین پہ دستِ رسول تھا مصطفیٰ حریب کی مدد تھی تمہیں تو حسین کھڑے رہے اللہ تو گویا کربلا میں خود مصطفیٰ حریب موجود تھے اور یزید کی طرف سے نہیں تھے حسین کی طرف سے تھے اب جو یزید کی طرف داریاں کر کے اس کو امیر المومنی دردان تھے ہیں یادو شہزادوں کی جنگ دردان تھے ہیں یا یزید کو امیر المومنین اور امام حسین کو باغی ہونے کی جنابے والا ایک بدتینت اور بدفطرتی کا مظاہرہ کرتے ہیں انہوں کے لئے میں ملکہ فکری ہے کہ مصطفیٰ کھڑے اور حسین کی طرف کھڑے اور ودد کی امام علی مقام کو قاورتی صبر کی ہاں صبر صبر کی طرف کھڑے کسی امتحان میں پاس کشے باقی یہ نہیں ہوتا بھی کہ آپ کو بچہ میٹرک کے امتحان دینے کے لئے جائے آپ کو پیٹا گھر بیٹھ جائے امتحان گاہ میں نہیں اسے مدیانگاہ میں بیجیں گے دعا کر کے اس کے لئے دعائیں کریں گے اللہ کا میاں کرنا کیونکہ جتنا بڑا انام ہوتا ہے اتنا بڑا امتحان بھی ہوتا ہے یہ انام ہے جو جنتی جوانوں پر سمدار ہو یہ انام ہے کہ جو رسولوں کے امام امام مرسلیم کے قمدر پر سواریہ کرے یہ انام ہے کہ جو مصطفیٰ قریب کی زبان جو اس کے پرورش پر ہے یہ انام ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ باب مولا علی جرسد امام پر مزارہ جرسدی جب اتنے بڑے انام ہوں گے تو امتحان بھی تو اتنا بڑا ہوگا ہے روز ovی روز روز روز